موسیقی پاکستان اسٹرالوجیکل اکیڈمی اور ایکیو ٹی وی کے زیر احتمام ہر سال جنوری میں اسٹرالوجی کلاسز کا احتمام کیا جاتا ہے آپ دنیا بھر میں کہیں بھی مقیم ہو ان اسٹرالوجی کلاسز کا حصہ بن سکتی ہیں ایکیو جیمسٹونز اصلی مستنت اور میاری جیمسٹونز کا باعتماد ادارہ دنیا بھر میں آپ کے دور سٹیپ پر ایکیو جیمسٹونز سٹرالوجر علی زنجانی ہر سال نویمبر میں کراچی موجود ہوتے ہیں اگر آپ سٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل سٹرالوجر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد صلی اللہ علیہ وآلہ محمد السلام علیکم میں اسٹرالوجر علی زنجانی پرسنل سے حاضر ہوں تمام بروج اور آج کا دن لے کر کیسا رہے گا ناظرین زنجانی جنتری دو ہزار بائیس بارہ امامیہ جنتری دو ہزار بائیس البیرونی تقویم دو ہزار بائیس اور رمہ ماہ کا شمارہ مہنا معاینہ قسمت مارکٹ میں اویلیبل ہے آپ اس کو خرید کر پڑھنا چاہیں سکرین پر دیئے کہ نمبر پر کال یا ووٹس ایپ پر آپ میسیج کر کے چوبیس جولائی دو ہزار بائیس مفرد عدد بنتا ہے ایک جس کا تعلق ہے شمس کے ساتھ اور دیکھتے ہیں شمس ممکنہ طور پر تمام بروج پر کیا اثرات مرتب کرے گا برج حمل اریز کی اگر بات کی جائے تو آج کا دن محتاط رہنے کا دن ہے رشتداروں کی جانب سے مایوس ہی ہو سکتی ہے برج سوٹ آرز شریک حیات کا ساتھ رہے گا ازواجی زندگی کے معاملات خوشگوار لمحات میں بدل جائیں گے برج جوزہ جہ منائے اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں دوسرے لوگوں کی جانب سے ستائے جائیں گے برج سرطان کینسر بچوں کی فکرمندی لاحق ہوگی محبوب کی ناراضگی مول لینے پڑے گی برج اسد لیو گھرے لیو زمداریوں میں اضافہ ہوگا زیادہ وقت فیملی کے ساتھ گزر سکتا ہے برج سملہ ورگو چھوٹا کاروبار کرنے والوں کے لیے منافع کا رجحان رہے گا بیرون مل سفر متوقع ہے برج میزان لبرا اخراجات کا حجم آپ کو پریشان کر سکتا ہے دوسروں سے تل کلامی ہوگی برج اکرب سکورپیو شخصیت میں نکھار کے ساتھ ساتھ آج کسی بھی کام کی ابتداء آپ کے لیے نیک ثابت ہو سکتی ہے برج کوس ایجریریس اخراجات میں اضافہ رہے گا ناراضگی پیدا ہو سکتی ہے کوئی پیار آپ سے روٹ سکتا ہے برج جدی کیپریکون کاروباری افراد کے لیے منافع کا رجحان رہے گا کوئی ایک دیری ناخواہش پوری ہو سکتی ہے برج جدلو ایکیوریس کریئر روزگار کے حصول کے لیے کچھا دن مصطبقل کا حوالے سے بہتر فیصلے کر پائیں گے برجہود پائیسس مرون مل سفر میں آسانی رہے گی قابلیت میں اضافہ ہوگا روحانیت کے شوق میں اضافہ رہے گا کاموں میں آسانی رہے گی اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی